اسلام علیکم ایبریون ملکم ٹیوکرہ ریزائنر فرینڈز اس ویڈیو میں میں آپ سے بی بی گل کا پیل پورٹر پروزر کی کٹنگ اور سٹیچنگ شیئر کرنے والی ہوں سب سے پہلے میں نے فیبرک کو فور فولڈ کر لیا ہے اس طرح سے اور ہم نے بیک پارٹ بے اس طرح سے ڈیڑھ انچ کی مارکنگ کرنی ہے اس کے بعد ہم نے اس طرح سے جو فرنٹ پارٹ ہے اس کو اس طرح سے رکھتے ہوئے ڈیڑھ انچ کی ہم نے الاسٹکی فولڈنگ کے لیے مارکنگ کر لی اب اس کے بعد ہم نے آسن کا نشان لگانا ہے آٹھ انچ ہم آسن لیں گے اور اس کے جو ریڈی لیندھ ہے وہ ہم نے سترہ انچ رکھنی ہے یہ دو سال سے لے کے تین سال کی بی بی گل کا میں بیل بوٹرم پروزر ریڈی کرنے لگی ہوں اور ڈائی انچ ہم نے اس کے پوٹی کے لیے ایڈ کر لیا اب اس کے بعد جو اس کے ہپ لائن کا سائز ہے آٹھ انچ ہے اور اس طرح سے ہم نے آسن کی لائنڈ را کر لینی ہے اب اس کے بعد ہم نے جو اس کے تھائی کا سائز لینا ہے تھائی کے ہم نے ساڑھے نو انچ تھائی کی مارکنگ کر لینی ہے اور اس کو گلائی دیں اس کا پانچہ لیں گے چار انچ دونوں سائٹس پہ ہم نشان لگا لیں گے اس طرح سے اور پانچے سے کٹنے تک کا جو ہم سائز لیں گے وہ پانچ انچ کا لیں گے اور ڈائی انچ کو اس طرح سے میڈل میں رکھتے ہوئے پانچ انچ کا ہم اتنا لیں گے ڈائی انچ دونوں سائٹس پہ ڈائی ڈائی انچ کا شان آنا چاہیے اب اس کے بعد ہم نے آپس میں ان کو اس طرح سے ملا لینا ہے اور اوپر سے بھی ہلکی سی شیپ دے دینی ہے اس طرح سے اور پانچے تک بھی ہم نے اس کو اس طرح سے آپس میں ملانے کے بعد ہم نے کٹ کر لینا ہے اس کو اور جتنا ہم نے پولڈنگ کے لئے کپڑا ایڈ کیا ہے ادھر ہم نے اس طرح سے کٹ کر لینا ہے اور اس طرح سے ہم اس کو پولڈ کرتے ہیں کوئی سائٹس پہ ایکسٹر کپڑا کٹ کر لیں گے تاکہ ہم جب پولڈ کرے اس پہ کوئی بل نہ آئے آپ جو بیک بارٹ پہ ہم نے ڈیڑھ انچ کا ایکسٹر کپڑا ایڈ کیا تھا اس کو اس طرح سے ڈیلے ہاتھ میں ہم نے ہلکی سی گلائی دینی ہے اور کٹ کر لینا ہے اب ہم نے جو اس کی سلائی کرنی ہے سب سے پہلے ہم نے اس طرح سے آسن اس کی دونوں کی سلائی کر لینی ہے فرانٹ پارٹ کی اور بیک پارٹ کی دونوں کو اس طرح سے الگ الگ سلائی کر لیں گے اور اس کے بعد ہم نے سائٹس اس طرح سے جو سائٹس کی سلائی ہے ان کو آپس میں ملاتے ہوئے سلائی لگا لیں گے دوسری سائٹ پہ بھی اسی طرح سے سلائی لگا لے گیا ابھی تک جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن پہ کلی کر دیں اب اس کے بعد ہم نے پانچے خوال کرنے ہیں جدر تک ہم نے کٹو لگایا تھا در تک ہم نے مولڈ کر لے نا ہنٹ کو اب اس کے بعد ہم نے اس کی نالی کی سلائی لگا لینی ہے اس طرح سے اسی ٹرک میں میں نے جو میڈیم سائز کا بیل بوٹرم کی کٹنگ میں اپنے چینل میں شیئر کی ہے اس کا لنک میں نے ڈسکریپشن میں بھی دے دیا ہے وہی ٹرک میں ہم نے بی بی گل کا بھی جو بیل بوٹرم ٹروزر ہے وہ سلائی کر لیا ہے اور اسی ٹرک میں ہم نے میڈیم سائز کا جو ٹروزر ہے اس کو سلائی کرنا ہے سین یہی میتھوڈ ہے اس کے بعد جو ہم نے الاسٹک ڈالنی ہے ساڑھے سولہ انچ ہم نے الاسٹک لی ہے اس طرح سے ہم نے اس کو سلائی لگا لینی ہے اور اس کے بعد ہم نے رونڈ شیپ میں اس کو لگا لینی ہے سیم یہی میتھوڈ میں ہم بڑے ڈروزر میں الاسٹک ڈالتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کو فولڈ کرتے جانا ہے اور اس کی کناری پہ سلائی لگاتے جانا ہے سلائی جو ہے وہ الاسٹک کے اوپر نہیں آنی چاہئے اس طرح سے ہم نے جو الاسٹک ہے وہ لگا لی ہے اس کے بعد ہم نے یہ چنٹ کو ایک جیسا کرنے کے بعد اس طرح سے ایک جیسا کرنے کے بعد ہم نے اس کے میڈل میں سلائی لگا لینی ہے سیم یہی میتھوڈ میں جو ہم نے میڈیم سائز کا ٹروزر کٹنگ کیا ہے سیم یہی میتھوڈ میں اس کی بھی سلائی ہوگی لاسٹک کو کھینچ دے جائیں گے اور پھر ہم سلائی لگا تے جائیں گے اچھو نوٹ بلکل ایک جیسی ہونی چاہیے اس طرح سے جو ہمارا بیل بوٹرم ٹروزر ہے بی گل کا وہ سلائی ہو چکا ہے یہ پینا ہوا بی گل کو بہت اچھا لگے گا اس ہم اس کو پریس کریں گے اس طرح سے فولد کرتے ہوئے آئی آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھے لگے ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں کمینڈ کر دیں اور شیئر کر دیں تھانکس پور ووچن اس کے ساتھ میں نے یہ شون کھٹی ریڈی کی ہے اور اس کے اوپر لونگ جو کون ہے وہ میں نے سٹچ کیا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی ایک دی 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 کے ساتھ تب تر کے لیے اللہ حافظ